السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہر شخص اپنے لیے تو دعائیں کرتا ہی کرتا ہے لیکن باکمال وہ ہے جو اپنے سے زیادہ دوسروں کے لیے دعائیں کرتا ہو اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں وہ اس کے حق میں دعا کرتے ہیں کہتے ہیں ولکا مثلہ ہو تو فلا کی صحتیابی مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ تجھے بھی صحتیابی دے تو فلا کے روزی رزق میں خیر و برکت اللہ سے مانگ رہا ہے اللہ تیرے روزی رزق میں بھی خیر و برکت اتا فرمائے تو فلا کی حفاظت کی اللہ سے دعا مانگ رہا ہے اللہ تیری بھی حفاظت فرمائے دیکھا دوسرے کے لیے دعا کرنے کا کیا مقام ہے کیا حیثیت ہے آئیے میں آپ کو بتاؤں ایک فلسطینی ہے بیت اللہ میں خانہ کعبہ کے سامنے ہے مسجد احرام میں اور دھاڑے مارتا ہوا دعا کر رہا ہے کس کے لیے فلسطین کے لیے نہیں نہیں حالانکہ وہ خود فلسطینی ہے وہاں پر جو ظلم و ستم ان کے اوپر ہو رہا ہے اسرائیل کی طرف سے امریکہ کی طرف سے یہود و نصارہ کی طرف سے جو قتل و غارت گریہ خون خرابہ مسلمانوں کا وہاں کیا جا رہا ہے وہ سب اس کو معلوم ہے اس کے باوجود وہ دعا کر رہا ہے کس کے لیے کر رہا ہے علامہ احسان الہی زہیر شہید رحمت اللہ علیہ وہ بیان فرما رہے تھے کہ میں بیت اللہ میں تھا اور ایک نوجوان فلسطینی کو دیکھا میں نے وہ خانہ کعبہ کی طرف مو کر کے اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ سے رو دھو کر کے گڑیا اوزاری کر کے دھاڑے مارتا ہوا دعا کر رہا ہے یا اللہ اللہم احفظ پاکستان یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرمالے یا اللہ پاکستان کو سلامت رکھی ہو یا اللہ پاکستان کو ترقی دے دے پاکستان کے لیے جبکہ خود ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں فلسطین کے اندر یہ فلسطینی اتنی محبت پاکستان سے کہ پاکستان کے لیے دعا کر رہا ہے اتنی دعا اپنے فلسطین کے لیے نہیں کر رہا علامہ احسان الائی زہیر شہید رحمت اللہ علیہ نے جب اس کے زبان سے یہ کلمات سنے دعا کے بعد رکے اور اس سے دعا سلام کری اور پوچھا کہ بھئی آپ فلسطین کے لیے کیوں نہیں اتنی دعائیں کر رہے ہیں جتنی دعائیں آپ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں کیا وہ جا ہے وہ فلسطینی نوجوان کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پاکستان کو ایٹمی قوت عطا کی ہے پاکستان کا ایک نام ہے عالم اسلام کے اندر اگر پاکستان کی سلامتی ہے تو عالم اسلام کی سلامتی ہے اگر پاکستان محفوظ ہے تو انشاءاللہ عالم اسلام محفوظ ہے اس لیے میں پاکستان کی لیے دعا کر رہا ہوں پاکستانی ایمان کے اندر جذبات کے اندر ایمانی جذبات کے اندر بڑے آگے ہوتے ہیں اور اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اس لیے پاکستان کی حفاظت کی اللہ سے دعا کر رہا ہوں پاکستان محفوظ رہے گا تو انشاءاللہ عالم اسلام محفوظ رہے گا عالم اسلام کی نظریں ہیں تو پاکستان کی حفاظت کے لیے ہے اور پھر میں نے خود سنا حرم مکی میں امام حرم شیخ عبد الرحمن السدیس وہاں مجمع میں دعا کرا رہے ہیں تکمیل قرآن کے اوپر ستائیسویں شب کو دعا کرا رہے ہیں اور رونے والے انداز کے ساتھ اللہ سے دعا کر رہے ہیں یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائیو یا اللہ پاکستان کو فتنوں سے بچائیو یا اللہ پاکستان کو یہ لوگوں کے شر سے محفوظ رکھیو پاکستان کیلئے بار بار دعا کر رہے ہیں کون امام حرم مکی شیخ عبد الرحمن السدیس حفظ اللہ پاکستان کی کوئی حیثیت ہے جب ہی تو عالم اسلام کے لوگ اس کے لئے دعا کر رہے ہیں اور ہم پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کی حفاظت کرنا تو دور کی بات ہم دعا تک بھی نہیں کر پاتے ہیں کتنا بڑا جرم ہے کتنا بڑا نقصان ہے کیا ہم کو پاکستان سے محبت نہیں ہم پاکستان کے لئے دعائیں کریں انفرادی طور پر بھی کریں اجتماعی طور پر بھی کریں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ادعونی استجب لکم تم مجھے پکارو مجھ سے مانگو مجھ سے دعائیں کرو میں تمہاری دعاوں کو قبول کروں گا وقال ربکم ادعونی استجب لکم لہذا ہر پاکستانی کے اوپر لازمی ہے کہ وہ اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اندر قائم رکھتے ہوئے اپنے سے زیادہ پاکستان کی حفاظت کے لئے دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمارے سینیٹ کے اندر ایمان والے لوگ آئیں مسلمان لوگ آئیں یہ بددینوں کی جو بھرمار لگی ہوئی ہے جن کو سور فاتحہ تکی پڑھنی نہیں آتی جن کو آیت الکرسی تکی پڑھنی نہیں آتی کتنے لوگوں کو کلمہ تک پڑھنا نہیں آتا چند ایک لوگ تو ہیں جو ماشاءاللہ بڑے مصبوط ہیں اسلام کے اندر لیکن اکثریت وہاں ایسے لوگوں کی ہے تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہماری اسمبلیوں کے اندر ایمان والوں کو پہنچا دے یا اللہ تو ہمارے سینیٹ کے اندر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے اندر اسلام کے بول بالے کے لئے اسلام کے سچے متوالے سچے دعائیوں کو یا اللہ تو وہاں تک پہنچا دے تاکہ اسلام کا مزید بول بالا ہو اور تیرے دین کا بول بالا ہو اور ہر مسلمان آزادی کے ساتھ اپنے دین اسلام کے اوپر عمل کرنا اس کے لئے آسان ہو جائے